صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں غنیمت یہ ہے کہ ایک اردو شاعر کو برداشت کرنے کے لئے آپ تشریف فرمائیں اس لئے میں دوبارہ چوکر گزار ہوں تو چاند اشاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا زندگی اس طرح کٹی جیسے زندگی اس طرح کٹی جیسے بن پروں کے کوئی پرندہ ہو زندگی اس طرح کٹی جیسے بن پروں کے کوئی پرندہ ہو جس طرح آگ کے سمندر میں ایک بچہ ہو اور زندہ ہو یہ بھی سچ ہے برسوں اس کے خالو خد پر شیر کہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے ان ہاتھوں سے بربت ساغر توڑ دیئے جب سے ایک لاوارس بچی شہر میں مرتے دیکھی ہے فٹ پاتھوں پر جا کر ہم نے چیرے پڑنے چھوڑ دیئے جب سے ایک لاوارس بچی شہر میں مرتے دیکھی ہے فٹ پاتھوں پر جا کر ہم نے چیرے پڑنے چھوڑ دیئے اور کہاں گئی ہے تیری نام کی وہ خدداری کہاں گئی ہے تیری نام کی وہ خدداری بچھڑ کے مجھ سے سہارے تلاش کرتا ہے کہاں گئی ہے تیری نام کی وہ خدداری بچھڑ کے مجھ سے سہارے تلاش کرتا ہے کہ جیسے پانی کی لہروں پہ تیرتا تنکا بھور میں جا کے کنارے تلاش کرتا ہے کہ جیسے پانی کی لہروں پہ تیرتا تنکا بھور میں جا کے کنارے تلاش کرتا ہے جنوں کی حد ہے کہ کالے نگر کا باشندہ زمین پہ رہ کے ستارے تلاش کرتا ہے جنوں کی حد ہے کہ کالے نگر کا باشندہ زمین پہ رہ کے ستارے تلاش کرتا ہے وہ جس کو پستی سے ہم نے بلندیاں بکشی وہ جس کو پستی سے ہم نے بلندیاں بکشی وہ آج عیب ہمارے تلاش کرتا ہے وہ جس کو پستی سے ہم نے بلندیاں بکشی وہ آج عیب ہمارے تلاش کرتا ہے مہدرم سامین آپ کی بہت مہربانی آپ نے اتنی محبت سے جو آپ سورنا ہے اور ایک غدل کی چاند اشار کہ رویہ دیکھ کر بدلا ہوا اب چیختے کیوں ہو رویہ دیکھ کر بدلا ہوا اب چیختے کیوں ہو جنہیں پتھر کہا جائے وہ پتھری لے تو ہوتے ہیں یہ اس سے دوستی کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا یہ اس سے دوستی کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا وہ کالا ناغ ہے اور ناغ زہری لے تو ہوتے ہیں یہ اس سے دوستی کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا وہ کالا ناغ ہے اور ناغ زہری لے تو ہوتے ہیں جسے ہر گام پر نفرت ملے اپنے قبیلے میں جسے ہر گام پر نفرت ملے اپنے قبیلے میں پھر ایسے شخص کے جذبات بڑکی لے تو ہوتے ہیں جسے نفرت ملے ہر گام پر اپنے قبیلے میں پھر ایسے شخص کے جذبات بڑکی لے تو ہوتے ہیں اور مہر صاحب غور کرنا میرے قاتل انہیں سن کر تو آخر چیختا کیوں ہے میرے قاتل انہیں سن کر تو آخر چیختا کیوں ہے مرے بیٹا تو ماں کے بین دردی لے تو ہوتے ہیں میرے قاتل انہیں سن کر تو آخر چیختا کیوں ہے مرے بیٹا تو ماں کے بین دردی لے تو ہوتے ہیں اور وہ ملنے کے لیے آتا کڑکتی دھوپ میں کیسے وہ ملنے کے لیے آتا کڑکتی دھوپ میں کیسے جو محلوں میں پلے آخر وہ نقری لے تو ہوتے ہیں وہ ملنے کے لیے آتا کڑکتی دھوپ میں کیسے جو محلوں میں پلے آخر وہ نقری لے تو ہوتے ہیں اور برہنا پا نہ چلنا اس رہے پرخار پہ ہرگز برہنا پا نہ چلنا اس رہے پرخار پہ ہرگز ہوں جتنے خوبصورت خار نوکی لے تو ہوتے ہیں ہوں جتنے خوبصورت خار نوکی لے تو ہوتے ہیں اور میری محنت کا پھل ہے آج جس میں فلم جا بیٹھوں میری محنت کا پھل ہے آج جس میں فلم جا بیٹھوں پسینے سے کسی کے دست و پا گیلے تو ہوتے ہیں میری محنت کا پھل ہے آج جس میں فلم جا بیٹھوں پسینے سے کسی کے دست و پا گیلے تو ہوتے ہیں اور مقتحجی کے جنہیں غربت سلا کر گود میں فاکوں کی لوری دے جنہیں غربت سلا کر گود میں فاکوں کی لوری دے پھر ان بچوں کے آغا رنگ زردی لے تو ہوتے ہیں جنہیں غربت سلا کر گود میں فاکوں کی لوری دے پھر ان بچوں کے آغا رنگ زردی لے تو ہوتے ہیں بہت بربانی دی اللہ کریم آپ کو خود دیں ماشاءاللہ جی ڈاکٹر جوید آغا صاحب تقریباً سولہ کتابوں دے مصنف بھی نے ماشاءاللہ برے صغیر دویج انہ دا ایک نا ہے انشاءاللہ انہ دا ایک پروگرام میں ہلکا اور باب سخن جاوریاں اس دیوی جناب سامین نو دعوی دیتی جاندی جدو اشتیار آئے گا فیس بوک تی ضرور تشریف لے آنا جناب جاوریاں دے اندر اس پروگرام نو کامیاب کرن واسطے تسان لوگران دا کردار ضروری ہے جو کہ تسان بھائے بڑی میر باہی